بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا رسول اللہ آج ہم پڑھیں گے حروف تحجی کے بارے میں کچھ باتیں چلے پہلی بات یہ پڑھتے ہیں ان کو جو حروف کہا جاتا ہے وہ حروف جو حرف کی جمع ہے اس حرف سے مراد وہ کلمہ کی تین قسموں میں جو حرف ہے وہ نہیں ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات حروف تحجی کی جو تعداد ہے اس میں اختلاف ہے آیا یہ اٹھائیس ہیں یا انتیس کچھ کہتے ہیں اٹھائیس ہیں کچھ کہتے ہیں انتیس اب مجھے جو بہتر قول لگتا ہے وہ ان کا جو کہتے ہیں اٹھائیس ہیں اس کی میں واقعی وجہ بتاتا ہوں دو باتوں میں نے حروف تحجی کے بارے میں کہہ دی تیسری حروف تحجی کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تختی حروف تحجی لکھے ہیں ان کا تلفظ ان کے این کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یوں کہلو آپ ان کا تلفظ نہیں کر سکتے آپ جو مو سے نکال لو جب آپ ان کی اداییی کرو گے تو ان کی نہیں کرو گے ان کے اسماں کی کرو گے میں یہ سب سے پہلا جو لفظ لکھا ہوا ہے ہاں بچہ کاری صاحب جو بچے کو پڑھاتے ہیں تو یہ جو لکھا ہوا یہ نہیں پڑھاتے ہیں کاری صاحب پڑھاتے ہیں بچے کو پڑھے بچے ایلیف وہ جو کاری صاحب پڑھا رہے ہیں اوپر میں لکھا ہی نہیں ہے اگر بچہ کوئی صحیح نہیں ہو سمجھ دا رہے تو کاری صاحب کو کہا دے بچہ کہ کاری صاحب یہ لگی لگی ہوئی ایسے کوئی نہیں سمجھ آئیے کم پڑھاتے ہو علی اوپر یہ نہیں کہا ایسے کوئی نہیں سمجھ آئیے تو میں نے پہلی بار یا جتنے بھی ہیں سارے ایسے مثال کے تو یہ لفظ ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ تو ہم اپنے مو سے نکالتے ہیں جی ہم تلفز کیوں کرتے ہیں اور اوپر میں یہ لکھا ہوا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں نون اور اوپر میں یہ لکھا ہوا ہے جی میں نے تین باتیں غروفیں تحجیر کے بارے میں کی کتنی باتیں پہلی بات ان کو جو غروف کہا جاتے ہیں اس لئے یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ یہ کلمہ بھی قسم نہیں ہے دوسری بات ان کی تعداد میں نے کہا اٹھائیس کہنا یہ بہتر ہے دلیل دیتا ہوں تیسری بات ان کا تلفز ان کے اسماں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے اسماں ہیں علیف یہ اسم ہے اس کا تلفز ہم اس کے اسم کے ساتھ کر رہے ہیں جی اسم ہے اس کا تلفز اس کے اسم کے ساتھ کر رہے ہیں جی یاد ہو گیا چوتھی بات جب ہم ان کا تلفز ان کے اسماں کے ساتھ کرتے ہیں تو اسماں کے شروع میں یہ خود آتے ہیں میں نے اس کا جب تلفز کیا یہ جب دکھا ہے یہ والا اس کا تلفز میں نے کیا یوں یہ ہے جین بتائیں شروع میں یہ آیا کہ نہ آیا میں نے ایز کا تلفز کرنا ہے تو میں نے یوں کرنا ہے نون بتائیں شروع میں یہ آیا کہ نہ آیا پتہ چلا کہ ان کا جو تلفز کرتے ہیں تو شروع میں جن اسماع کے ساتھ کرتے ہیں ان اسماع کے شروع میں یہ آتے ہیں یہ میں چوتھی بات بڑھا رہا ہوں اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب ہمزہ اس کا تلفز تو ہم ایز کے ساتھ کرتے ہیں تو شروع میں تو یہ آیا ہی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا آپ اس کو حروفِ تحجیل سے شمار ہی نہ کریں آپ حروفِ تحجیل میں اس کو شمار ہی نہ کریں اگر کوئی بندہ یہ کہے اس کا جب ہم نے تلفز کیا علیف یہ تو شروع میں نہیں آیا وہ تو حمزہ آیا اس لئے میں نے کہا کہ بھئی کچھ کہتے ہیں حمزہ علیف ایک ہی ہے کونوں سے بچ نہیں آئی کتنی بات رہی ہیں چار پانچ بھی بات یہ ہے بھئی ان کا کوئی معنی نہیں ہے پانچ بھی بات کیا ہے ہاں یہ خود معنی ہے ان کا کوئی معنی نہیں ہے آپ نے سنا ہی نہیں ان کا یہ خود معنی ہے تو معنی تو وہ ہوتا ہے جس کے لئے لفظ ہو ہاں جی ان کے لئے لفظیں ہیں وہ جو ہم مو سے نکالتے ہیں میم یہ لفظیں ہیں یہ اسے میں یہ اس کا معنی ہے کدھر کہیں لوگ مٹا آدھی ہے چلے یہ ہے اس کا معنی پھر لکھ رہے ہیں کیا ہوا نون یہ جو ہم نے مو سے نکالتے ہیں یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے کوئی نہیں سمجھا یہ ہم مو سے نکالتے ہیں واؤ ایسے ہوتی ہے یہ ہے اس کا معنی آپ نے سنا ہے نہیں ہم مو سے نکالتے ہیں جی اس کا یہ معنی ہے وہ پھر کوئی سمجھ بھی آئی تو کتنی باتیں پڑھا ہی میں نے پھر دور آتا ہوں ان کو جو حروف کہا جاتا ہے یہ حروف حرف کی جمع ہے حرف سے مراد وہ کلمہ کی قسم نہیں ہے کیوں ان کا معنی نہیں ہے کلمہ وہ ہوتا ہے حرف وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو جی یاد ہو گئے دوسری بات ان کی تعداد اٹھائیس انتیس بہتر ہے اٹھائیس تیسری بات ان کا تلف ان کے این کے ساتھ نہیں ہے ان کی ذات کے ساتھ نہیں ہے ان کا تلف ہے ان کے اسماد نہیں ہے چوتھی بات وہ جن اسماد کے ساتھ ان کا تلف ہو جائے ان کے شروع میں یہ خود آتا ہے پانچویں بات ان کا کوئی معنی نہیں بلکہ یہ خود معنی ہے الحمدللہ